اعوذ بلہ بن شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیناز آپ دیکھ رہے ہیں تلوہ چونکرا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم دکھائیں گے گاؤں کا اچار بنانے کا طریقہ چلیں آئیں گاؤں کا اچار کیسے بنتا ہے دکھاتے ہیں آپ اللہ الرحمن الرحیم آدھا پاؤں سواں فکر اور آدھا کلو نمک ہے آدھا چھٹاک کلونجی آدھا پاؤں حلدی آدھا پاؤں لسن دیسی آدھا پاؤں دھڑا مرچ آدھا پاؤں میتھرے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مسالہ مارا مکس ہو گیا ہے یہ پچھلے سال کا اچار کا مسالہ ہے اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو ماشاللہ مسالہ مارا ہو گیا تیار اور آدھا کلو نمک اور تیل ہم نے اس لیے اس میں مکس کیا ہے کہ یہ پورا ایک سال بھی اچار رکھو گے تو اچار خراب نہیں ہوگا یہ ہم نے ضرور مکس کرنا ہے کیوں کہ اچار گلے نہ چھے کلو آم ہے اور اس کو رات کو اس کی کٹنگ کی تھی کٹنگ کر کے اس کو رکھ دیا اگر صبح کے ٹائم آپ کٹنگ کریں گے تو اس کو چار سے چھے گھنٹے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس میں یہ والا مسالہ مکس کر لینا جو ہم نے بنایا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے آم کو ہم نے حلدی لدا کر رکھا ہوا تھا کٹنگ کر دیا ہے اس کو ہم نے تین دن رکھنا ہے تاکہ مسالہ اس میں جبز ہو جائے اور اس کو صبح شام ہم نے ہی لانا تین دن اور تین دن کے بعد ہم نے اس میں تیل ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو آم جو ہے یہ بالکل تیل میں ڈوب جائیں تاکہ اوپر سے تیل ہی نظر آئے آم نہ نظر آئے نہ مسالہ نظر آئے پھر ہم اس کو تین سال بھی استعمال کریں گے اچار کو اچار خراب نہیں ہوگا اور جو بھی کھائے گا وہ یاد کرے گا کہ کسی نے طریقہ بتایا گا اچار ہمارا بالٹی میں ڈل گیا ہے اس کو اب ہم ڈھککن دے کے سیف کر لیں گے گاؤں کے اچار کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو تو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا چینل کا سسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ